اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد رکھیں کہ ہماری زندگی کی جو اکثر مشکلات ہیں وہ ہماری ضروریات کی وجہ سے نہیں ہوتی ہیں بلکہ ہماری خواہشات کی وجہ سے ہوتی ہیں آپ رزقی مثال ہی لے لیجئے اللہ نے اپنے بندوں سے رزق کا وعدہ کیا ہے لیکن نئے مادل کے موبائل کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا ہے اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے لیکن اب مادل کی گاڑی لینا چاہتے ہیں تو وہ اللہ نے وعدہ نہیں کیا ہے ہمارے ایک دوست بہت ہی اچھی بات کیا کرتے ہیں کہ اللہ نے بندوں سے رزق کا وعدہ کیا ہے لیکن بندوں کی کومیٹیاں پوری کرنا یہ خود بندوں کی ذمہ داری ہے آپ اپنی ضروریات مختصر رکھیں گے تو آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور اگر آپ اپنی خواہشات کو بھڑاوا دیتے جائیں گے تو اس کے لیے اتنی ہی زیادہ محنت کرنا پڑے گی اور پھر مشکلات بھی آئیں گی اسی لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی ضروریات کم رکھو زندگی آسان ہو جائے گی اب آپ یہ کہیں گے کہ کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی کی ضروریات بن جاتی ہیں تو اس بات کا یقین اور اتمینان رکھیں کہ جب آپ کی خواہشات آپ کی ضروریات بن جائیں گی تو اللہ علیم و ذات السدور ہے اللہ علیم و خبیر ہے وہ جانتا ہے کہ یہ چیز میرے بندے کی ضروریات میں سے ہیں تو اللہ اسے پوری کر دیتا ہے آپ کی خواہشاتوں آپ کی ضروریاتوں یا آپ کی حاجاتوں اگر وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں تو جو میں رات کے دن یہ دو رکت نماز پڑھ لیجئے اس کے بارے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس طرح دو رکت نماز حاجت پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس بندہ خدا سے کہتے ہیں اللہ سے اپنی حاجت طلب کرو اللہ تمہاری حاجت پوری کرے گا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنی حاجت کو ذہن میں رکھئے اور نیت کیجئے کہ پڑھتا ہوں دو رکت نماز حاجت قربتاً الاللہ سورہ الحمد کے بعد دس بار سورہ اخلاص کی تلاوت کیجئے دوسری رکت میں بھی سورہ الحمد کے بعد دس بار سورہ توحید ہی کی تلاوت کیجئے اور باقی نماز ویسے ہی مکمل کریں جیسے نماز فاجر پڑھی جاتی ہے نماز مکمل کار لینے کے بعد تسبیع جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کی تلاوت کریں اور اس کے بعد اللہ سے اپنی حاجت طلب کریں یقیناً اللہ وعدولہ شریک آپ کی حاجت کو پورا فرمائے گا اپنا اور اپنے چینل رائے نجف کا خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات کی مشکلات کو دور فرمائے حاجات کو پورا فرمائے اور امام زمع جلاللہ فرجہ شریف کے ظہور پرنور میں تعجیل فرمائے اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم